ہرے اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب ٹائٹل دیکھے تو آپ لوگ کو پتا چلی گیا ہوگا کہ آج ہم نے کہے گئے محمد حیدر اور کراچی زو اور اپنی بچپن کی عادت آسا کرنے کے لیے سو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے دیکھتے ہیں نیمل دیکھا جو کہ تاہرن اور اس کا ریکشن دیکھے حیدر کو شوکت ہوا کہ یہ کیا چیز ہے وہ بھی اتنی ساری تو ہیدر کو بتایا کہ بھائی یہ تو ہیلن ہے ابھی تو بہت چھوٹا اس کو سمجھ نہیں آگیا لیکن ہم نے کہا تھا کہ بھائی چلو آج ہیدر کو زو کے مزے کرواتے ہیں بچپن میں بہت ٹائم بعد ہم گئے تھے بچپن میں جایا کرتے تھے لیکن اب کافی ٹائم بعد گئے تھے لیکن موسم بہت ہی خوبصورت اور بہت پیارا اور ہیدر بہت زیادہ انجوائے کر رہا تھا اس کے ماشاللہ آپ دیکھیں سکتے ہیں اس نے گھو بھا انجوائیمنٹ کیے اور یہاں پہ اچانکم کو ایک طرح پیارا سب پیروٹ نظر آیا جو کہ بہت 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 تھا یہ موبائل میں جو ہے وہ بہت چھوٹا نظر آرہا لیکن اس کا ریکشن ہیدر کو بہت اچھا چلوں کو بہت آگیا کہ یہ آکر ہے کیا چیز جو میں نے فرس ٹائم دیکھی ہے اس کو اچھا بھی لگ رہا تھا اس کے بعد یہ لیمر تھی یا لیمڑی تھی پتہ نہیں کیا لیکن یہ بہت ہونچائی بے بیٹے تھی جو ہی کیپچر ہی نہیں ہو رہی تھی اور بہت زیادہ جانیاں وگرہ لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہم اس کو نہیں دیکھ سکرے تھے اور یہاں پر جو ہے ہم نے آگے نکلے اور ہم نے کہا چلو بھائی آپ کو اور بھی اینیملز اور برز دکھاتے ہیں یہ ماشر ایدر نے بہت انجوائی کر رہا تھا ماں پر لیکن یہاں پر جو ہے ہم آگے پوچھے تو یہاں پر ہم نے ایک ٹائگر د دیکھا اور ٹائگر جو تھا وہ بہت پیارا تھا لیکن ہم جب وہ پہنچے تب وہ سو رہا سو رہا تھا اور دیکھیں کہ اس طریقے سے مزے سے سو رہا ہے اور ہم جب بھی جاتے ہیں تو ہم کو تو جانور سوئے ہوئے ہی ملتے ہیں ہمیں ٹائم یاد ہے اپنا بھی بھائی ہم جب اپنے ٹائم پر بھی جایا کرتے تھے تو ہم کو جانور سوئے ملتے تھے لیکن یہاں پر تو یہ بڑے مزے سے سو رہا تھا تھے اس کے بعد میں نے ایدر کا ریکشن چیک کیا وہ خود انگیوز تھ اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ دیکھا شیر لائن اور لائن بھی جو تھا وہ گدے گوڑے پیت کے یہاں پہ سو رہا تھا اس کو بھی کوئی لوگوں سے مطلب وہ نہیں تھی کہ بھائی دو گارے دیکھ رہے لیکن نہیں پھر ہم نے لیا ہیتر کو لیا اور ہم نے کہا چھو بھائی آگے چلتے ہیں پھر آگے گئے تو ایک اور ہم کو لائن ملا نہیں ہم کو بنوانس ملا تو ہم بنوانس کو دیکھا لیکن وہ کچھ مانگ رہا تھا لیکن افسوس کی بات تھی اس ٹائم میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو بنوانس نے سوچا بھائی یہاں پہ کچھ ہو نہیں سکتا تو اپنا کپڑا پکڑو اور سونے والی کرو اور وہ اپنا کپڑا اٹھایا اور جا کے اپنے جگہ پہ بیٹھنے جائے ہی رہا تھا اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ہیتر کو دیکھا وہ ہیتر کود بھی گنٹیوز تھے کی کیا چیز ہے پھر ایک بندر تھا مانگ کی جو بڑے ہی مزے سے سو رہا تھا جو ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے وہ اپنے بلکل آرام فرما رہا تھا لیکن وہ بہت ہی پیارا اور کیوٹ لگ رہا تھا اس کو ہم نے اتنی آواز ہی تھی لیکن اس نے بلکل اگنور کر کے وہ واپس آئیس کلوز کر دی اس نے اپنی then ہیتر کو ہم نے لیا اور ہم آگے چلتے گئے اور جلا آو ہم آپ کو اور بھی اینیملز اور برڈ دکھاتے ہیں then اس کے بعد لیکن یہ کہ ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہتے ہیں ویسے جیسے اینیملز وغیرہ بڑھ جا رہا تھے لیکن اسی بھی زیادہ کیپچر نہیں ہو پا رہا کیونکہ وہ جانور جو ہیں وہ جالیوں کے اندھر تو آوریڈی تھے لیکن بہار اتنے سپیس سے ان لوگوں نے اور بھی جالیاں لگا دی جس کی وجہ سے جانور جو ہیں وہ کیپچر نہیں ہو رہے تھے آپ کو دیکھ سکتے ہیں وہ شیر وہ بھی تھا لیکن وہ بھی اتنا دور تھا کہ ہم صحیح سے اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے اور بچوں کو تو وہ نظر ہی نہیں آرہا تھا ہم نے اتنا زم آؤٹ کرنے کے بعد اس کو کیپچر کیا اپنے کیمرے میں لیکن آؤٹ کلاس بہت ہی پیارا تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ لیکن بہت زیادہ سپیس کر دیا ہے کہ انسان بچے کوئی مطلب انجوائے نہیں کر سکتے اس چیزوں کو تو اس کے بعد ہم آگے گئے اور یہاں بہت پیاری شطر مرک تھی اتنی پیاری لگ رہی تھی لیکن میرا بیٹا اس سے بہت جہرہا تھا محمد ایدر کو رونا آگیا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے کیونکہ اس نے یہ سب کچھ فرس ٹائم دیکھا تھا اپنی لائف میں اس کے بعد میں نے اس کو اوپر سے کیپچر کیا یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی یہاں کے سارے جانور بھوکے تھے پتہ نہیں کیوں یہ کھانا دیتے ہیں یا نہیں اس کے بعد ہم آگے گئے تو ہمیں نظر آیا ٹرٹل کچھوہ اور جوک کے بہت ہی کم سپیٹ میں چل رہا تھا اور اتنے سارے تھے آگے اور یہاں پہ ہمارے نظروں میں دو سے تین چل رہے تھے پھر ہمیں اس کی کچھوہ اور کچھوہ اور کھڑوش کے سٹوری آ رہا تھے حیدر یہ دیکھ کے بھی کنفیوس تھا کہ یہ کیا چیز اس لئے وہ رو رہا تھا اس کے بعد ہم نے کہا چلو بھئی آگے چلتے ہیں اور ہم آپ کو آگے بھی اور چیز دکھاتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس آگئی تھی ڈک یہاں بدک تھی لیکن یہ بھی بہت زیادہ بھوکی تھی ہم نے تو پہلے اس کو بھار سے پنجرے سے ہی دیکھا لیکن ہم کو نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر آنڈر جانے کا راستہ بھی ہے آگے جائیں گے تو پتہ چلتا ہم کو کہ اس کے پاس جا بھی سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر آئے تو یہاں بورٹ وغیرہ تھی پانی کے اور اندر پانی والے ساپ تھے لیکن وہ نظر نہیں آرہے تھے تو یہاں ہیدر اپنی آنی کے پاس تھا پھر ہم نے دکھ والے جو ہے راستہ دیکھا اور اس کو ہم کھانا کھلانے چلے گئے اس کے بعد جو یہ منکی ہے وہ پر چڑھ کے بیٹھا تھا بڑی فرصت میں گم و مزاج میں سمجھ سے نہیں آرہا تھا کہ یہ کس کے گم میں بیٹھا ہوئے اور اس کو بڑی آواز ہوتی لیکن وہ بھائی نور کیا اس نے آگے گھرے تو ایک بندر تھا جو کہ ٹوفی کھانے میں مصروف تھا اس کو اتنا ہائے ہیلو کیا لیکن بھائی بندرس جی نے تو ہماری بات سننی نہیں تھی انہوں نے تو یہی دینا تھا کہ بھائی لوگ آتے ہیں اور ہمیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں لیکن بہت مزا آیا ہے اس کے بعد ہم چلے گئے تھے ایٹری مال کیونکہ ہم نے کراچی زنو گھوم ہو گیا ہم بہت زیادہ تھک گئے تھے اس لئے ہم گئے تھے ایٹری مال ایٹری مال ہم نے کافی کھوما کرا اور یہ ہیدر اپنی آنی کا ہاتھ پکڑ کے اور اپنی ماما کا ہاتھ پکڑ کے جا رہا تھا پہلے ہم نیچے گھوما اس کے بعد ہم اوپر چلے گئے تھے کھانہ کھانے کے لیے اور بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور ہیدر مجھے کہہ لاتا کہ مجھے آئیس کریم کھانی ہے مجھے آئیس کریم جلا دو تو میں نے کہا چلو چلیں آئیس کریم کھانے ہیں پھر میں نے ہیدر کو آئیس کریم جلائی اور جلدی جلدی ہیدر کو آئیس کریم کھلائی لیکن ہیدر نے کہا تھا کہ میں خود کھانا ہے ہیدر کو چمچ پکڑی نہیں جاتی اور بھائی ساپ کو آئیس کریم خود سے کھانی ہوتی دنیا خود بھی کھا رہا تھا اور وہ یہ مجھے خود بھی کھلا رہا تھا گیر آج کل تو بہت اچھا گیا ایٹری مال میں مزا بھی آیا اس کے بعد ہمارا کھانا آ چکا تھا جو کہ یہ تھا پیزا گول گٹالا پتہ نہیں اس کو کیا بولتے گپا گٹالا یہ تھا پھر ہم نے وہ کھایا اس کے بعد ہم جو ہے وہ جانے کی تیاری میں تھا یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے کا پورا منز ہے اس کے بعد ہم میچے اتریں اور ہم نے جانے کی تیاری میں تھا لیکن آج کا دن بہت مزایا آج کے لیے اتنا ہی ہو کے لحافظ